اگلا سوال ہے میں نے اپنی زندگی میں بہت شرک کیا ہے لیکن الحمدللہ اب توبہ کر چکا ہوں لیکن اس کے باوجود یہی فکر دامنگی رہتی ہے کہ شرک تو ناقابل معافی گناہ ہے معلوم نہیں کہ میری توبہ قبول ہوگی بھی یا نہیں مجھے بتائے میں کیا کر رہے ہیں آپ سب سے پہلے تو اس طرح کے خیالات سے توبہ کریں جو آپ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر سیمنٹی میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو شخص توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ اور اس سے پہلے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہوا ہے ان میں سے ایک شرک بھی ہے بلکہ اب یہ کرٹیکل سوال ہے تو میں یہ آیت پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں پارہ نمبر انیس کے اندر جا کے سورہ الفرقان کی آیت نمبر ہے یہ سیونٹی ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں دی یہ آگیا ہے یعنی اللہ تعالی ایمان کی نشانی بتا رہے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ کے طور پر نہیں بکارتے اور کسی جان کو نہاق قتل نہیں کرتے ہاں بفتوہ شریعت والا معاملہ لادا ہے یعنی قتل کے بدلے قتل وہ بھی گورنمنٹ کا جڑی شریع کا کام ہے آپ نے خود نہیں کرنا جو کوئی یہ تین گناہ کرے گا ان قریب ان کا عذاب چک لے گا کون سے تین بڑے گناہ گنوائے گے ہیں نمبر ون اللہ کے ساتھ شرک نمبر دو قتل نہاق اور نمبر تین زنا حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے یہی تین گناہ گنوائے اور پھر آپ نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھو یعنی نبی علیہ السلام بھی اپنی بات کی دلیل میں قرآن پیش کرتے تھے ماشاءاللہ تعالی جو یہ تین گناہ کرے گا اس کے لئے عذاب دھگنا کر دیا جائے گا قیامت میں اور وہ زلیل و خوار کر کے آگ میں یعنی جھونکا جائے گا ہاں اگر کوئی ان گناہوں سے توبہ کر لے کون سے نمبر ون شرک نمبر تو قتل نہاق اور نمبر تین زنا وَآمَنَا وَعَبِلَ عَمَلًا صَالِحًا اور ایمان لے آئے یعنی مان تو پہلے بھی ہوگا نہیں صحیح والا ایمان اور نیک عمل کرے فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَات تو پھر ایسے شخص کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا صرف معافی نہیں سر جتنے بڑے بڑے گناہ تھے اسی لیول کی بڑی بڑی نیکیاں وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے وَمَنْ تَعْبَ وَعَمِلَ صَالِحًا جو کوئی توبہ کرے اور نیک عمال کرے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابَةِ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ذمہ ہے اس کی توبہ کو قبول کرنا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود سے واجب کیا حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا وابند نہیں ہے کہ جو میری طرف رجوع لائے گا میں اسے ضرور معاف کروں گا تو اگر کسی شخص کو اس طرح کا وَعَم آتا ہے اور یہ وَعَم اس لیے بھی آ رہا ہوتا ہے بزا اوقات لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بلکل لفظی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں پرانے حکیم کی آیات چونکہ پورے کانٹیکس کے ساتھ ہوتی ہیں بیگراؤنڈ میں آیات نازل ہوئی ہوتی ہیں لہٰذا میں جب بھی ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں جب سپیسیفکلی شیر کو اڈریس کر رہا ہوتا ہوں میرا لیکچر نمبر ہے مسئلہ نمبر تری دعا صرف اللہ ہی سے اور سچ پیپر بھی ہے اس کے اوپر تو ہم یہ ترجمہ جو ہے نا یہ آیت بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے حضور قیامت والے دن اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا یعنی بغیر توبہ کے وہ مارا وَيَقْفِرُ مَعْدُونَ دَعْلِكَ الْمَيِّ شَا اور شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا وہ بھی اوپر لیسنس نہیں جس کے لئے چاہے گا یعنی جو شخص شرک سے توبہ کیے بغیر گیا نا اس کی تو توبہ ہے ہی نہیں قیامت میں ہاں دنیا میں کر گیا وہ معملہ لادہ ہے قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا اور توبہ نہیں کیا تو اللہ ترہا اس کا گناہ معاف نہیں کرے گا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا جو کوئی شرک کرتا ہے وہ گمراہی میں دور جا پڑا حُلِيَقْ بِاللَّهِ تعالی دنیا میں تو میرے بھائی جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا ہے موت کے غرغرے سے پہلے پہلے تاری ہونے سے پہلے جب کسی کو موت نظر آگی اب وہ توبہ نہیں کر سکتا تو قرآن حقیم میں آیا ہے نا فیرون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کیا کہا تھا میں حارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پہ تو اللہ تعالی کیا فرمایا تھا آل آن اب لائے ایمان حالانکہ ایمان تو لے رہا تھا غرغرہ تو وہ لے ہی رہا تھا غوتہ تو کھا رہا تھا تو موت کی گھرنے سے مراد ہے نظر کا عالم تاری ہونے سے پہلے اور اس میں میں ایک پوائنٹ کئی دفعہ آئیلائٹ کر چکا ہوں یہاں پہ بھی کر دوں اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں یہ پتا چل جائے نا کہ اس کو لا علاج بیماری لگ چکی ہے اور وہ اب کچھ عرصے میں ایکسپائر ہو جائے گا جیسے کینسر ہے یعنی ہم نے یہ لن کر لیا نا کہ کینسر جب تھرڈ سٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہ انسان بچتا نہیں جس شخص کو کینسر ہوا ہے یا سپوز اس کے گھردے فیل ہو گئے یا دل بالکل ایج پہ پہنچ چکے ایسے لوگوں کو یعنی پاکستان انڈیا میں تو لوگ چھپاتے ہیں کہ پہلے ہی نہ کہیں مر جائے وہ سن کے کتنی رانکن بات ہے کہ مسلمان جس کے لیے موت ایسٹ ہونی چاہیے چوہ لوگ کافر کو تو سمجھ آتا ہے اس کے لیے دنیا ہی کبائی ہے نا مسلمان بھی مرنے سے پہلے مار جاتے ہیں بہت کا سن کے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اور یہ ٹانٹ اللہ نے قرآن پاک میں جہودیوں کو دیئے سورہ جمعہ کے اندر کہ کہتے ہیں نا اللہ کے بڑے چاہیتے ہیں ان کو کہ تم موت کی تمنہ کرو اگر تم سچے ہو اگر تم اللہ کے چاہیتے ہو تو پھر موت تو تمہارے لیے خوشخبری ہونی چاہیے لائیبلٹی نہیں ہونی چاہیے ایسٹ ہونی چاہیے اب یہی تان ہمیں بھی آ رہا ہے مسلمان کی آلکھ تو نہیں ہو چاہیے اس کو موت کا بہت چلے تو جدہ آپ وقت سے پہلے ہی مرنے ہی کوشش کرے لیکن آپ یورپ امریکہ میں اگر کسی کو بیماری ہونا اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ سر پلان کر لیں چھ مہینے ہے اور چھ مہینے بھی ان کے پلان ہے وہ چھ سال بھی ہو سکتے ہیں چھ گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں وہ تو اللہ کی مرضی نے وہ ایک ایسٹی میڈ بتاتے ہیں یہاں پہ لوگ چھپا لیتے ہیں اس کا نقصان یہ ہے کہ نہ وہ اپنی لائف کو یعنی کوئی وراست کے پونٹ آگی اسے منیج کر سکتا ہے اور سب سے بڑھ کے اسے توبہ کی کی طرف آپ کو لانا چاہیے میں تو کہتا ہوں نہیں کسی کو کینسر ہو گیا ہے ابھی اس میں موت کا گرگرہ نہیں آیا کوئی کینسر ہویا ہے نا پتہ نہیں کب مرنا ہے نزہ کا عالم بھی نہیں ہے اس کو سب سے پہلے بتائیں کہ بھئی تمہیں لا علاج بیماری ہے تمہاری ڈیتھ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے اللہ کی طرف رجوع لاؤ سر اس نے پوری جنگی بھی یاشی کی تھی نا وہ اپنی آخرت منیج کر سکتا ہے وہ تو خیر کر سکتا ہے ہمیں بھی اپنی آخرت منیج کرنی چاہیے روزانہ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کرنی چاہیے روزانہ ہم مرتے ہیں نا صحیح بخاری میں حدیث ہے نا نبیل اسلام رات کو سوتے کیا دعا مانگتے تھے اللہمہ بِعِسْمِكَ اَمُوتُ وَأَحْيَ میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں یعنی سوتا اور جاکتا ہوں کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ بھی صحیح بخاری میں دعا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَحْيَانَا بَعْدَ مَا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا یعنی موت کے بعد زندہ کیا اور میں نے پلٹ کے اس کی طرف جانا ہے تو رات کو سونے سے پہلے توبہ کریں اور سب سے بیس توبہ تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے رات میں صورت البکرہ کی آخری دو آیات پڑھ لیں اسے ہر چیز سے کفائیت کر جائیں گی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون کل نامن باللہ وملائکته وکتبه ورسل لا نفرق بین احد من رسل وقالوا سمعنا وعطعنا غفرانك ربنا وعلیك المصیر لا يکلف اللہ نفسا الا وسعہ آن ورڈ اس میں تجدید ایمان بھی ہے اللہ پر ایمان کتابوں پر فرشتوں پر اس کے بعد دعائیں ہیں ربنا لا تو آخذنا ان نسینا و اختانا اس کے اندر توبہ شامل ہے سب سے بیس تجدید ایمان جو ہے سورة بکرہ کی آخری دو آیات ہیں اور یہ مارے وظیفے میں ہم نے بلو کارٹ کے پر بھی لکھا ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا اور یہ عدیث بخاری مسلم دونوں میں جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورة البکرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے اس میں جو کچھ اللہ سے مانگا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا یہ بھی الفاظ ہے تو اس میں کیا کچھ مانگا ہوا ہے تو تجدید ایمان پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام فرمایا جو صبح یقین کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لے سید الاستغفار اور شام سے پہلے اگر مر گیا سیدھا جنت میں جائے گا اور اگر شام کو پڑھ لیا ہے پورے یقین کے ساتھ یقین سے مراد ہے کہ واقعی توبہ کا اس کا ارادہ ہوا صبح سے پہلے مر گیا سیدھا جنت میں یہ سید الاستغفار ہے تو یہ وہ ہے توبہ جو روزانہ کرنی چاہیے یہ نزہ سے پہلے پہلے یعنی صبح پہ پڑھے شام کو پڑھے بلکہ مسند البزار میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد بھی سید الاستغفار پڑھتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ان کا سلام تباہ رکھتے ہیں یاد الجلال والاکرام اس کے بعد آپ سید الاستغفار آیت الکرسی بھی پڑھیں آیت الکرسی کے بارے میں بھی آیا ہے سنی سائی الکبرہ کے اندر صحیح سنت کے ساتھ ہم نے گرین کارڈ میں ڈالا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھے گا مرتے ہی جنت میں جائے گا لیکن نماز پڑھے گا خالی آیت الکرسی نہیں نماز کے فوراً بعد تو نماز بھی اس کو پڑھیں تھی تو اس طرح انہی تجدید ایمان والا یہ معاملہ بھی کرنا چاہیے اور یہ وہمی نہیں بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جو بندہ میرے لئے گمان کرتا ہے میں ویسا ہوں اس کے لئے جو شخص کی کہتا ہے اللہ منہ معاف نہیں کرے گا تو اس کو واقعی اللہ معاف نہیں کرے گا اور جو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ منہ معاف کر دے گا اسے اللہ معاف کر دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ناؤمیدی والا معاملہ آپ اپنے رب کے وعدوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین رکھیں کہ جس شخص نے سچے دل سے توبہ کی ہے اس کی نہ صرف توبہ قبول ہوگی سورة الفرقان آیت نمبر سیمیٹی کی تحت بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ رجوع لانے والوں کو پسند فرماتا ہے بار بار رجوع لاتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو ازاد نہیں کرنا چاہیے نیکی کی ہو یا نہ کی ہو گناہ کیا ہو یا نہیں کیا یہ لعدہ سے بات ہے نبی الاسلام سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے صحیح بخاری میں عدیث ہے کہ میں بھی روزانہ ستر سے زیادہ دفعہ اپنے رب کی طرف استغفار لے کے آتا ہوں استغفر اللہ و اتوبو الی نبی الاسلام اور یہ ستر کا عدد آپ نے کسرت کے لیے بولا ہے عربی میں ستر کا مطلب سیمیٹری ڈیجٹ نہیں ہوتا ستر کا مطلب ایک ازار دفعہ بھی ہو سکتا ہے دس ازار دفعہ بھی ہو سکتا ہے سو دفعہ بھی ہو سکتا ہے کسرت کے لیے بولا جاتا ہے استغفار تو مندگی ضرورت ہے یہ لعدہ سے ایک نیکی ہے اور ہر چیز کے ساتھ استغفار ٹھائے جائے آپ دیکھیں کہ محفل سے اٹھنے کی جو دعا ہے اس میں استغفار ہے سن نسائی میں حدیث ہے پھر سن نسائی القبرہ میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام وضو کے بعد بھی یہ دعا پڑھتے تھے اور فرمائے یہ پڑھ لو تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے اس کو سنبھال کے رکھ دے گا تمہیں اس کے عوض نیکیاں ملیں گی تو رجوع اللہ استغفار ہر وقت اللہ کی طرف رجوع لاتے رہنے دیں